یا کچھ اور معاملہ تھا جب تک کہ جو مقامی لوگوں سے جو بات چیت ہوئے جو ہاں ورابطہ احمدان آپ سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کرنے کے محمد ابنان آپ کی جانبانہ چاہوں جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے اور آپ نے بھی بتایا کہ تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے پہلے ریکی کی گئی اور اس کے بعد یہ ریسیشن فائنل کیا گیا کہ یہ آپریشن کیا جائے گا اس کے بعد سے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبار کوشش کی گئے لیکن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اب آپشن بچتی بھی ہے تو ایسی صورتحال میں مشہل خاصی دکھائی دیری کیونکہ ٹائم بھی کم ہے اور زندگیوں کو بچانا بھی ہے جی بالکل آپشن جو ہیں وہ تو ظاہر ہے محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک جو ایک ہی آپشن ہے وہ ہے یہ سلنگ آپریشن کے اس کے ذریعے ہی ریسیو کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کوشش جو ہے وہ مسلسل جاری ہے انڈائی جا فشانی کے ساتھ جو ہیلیکوپٹر کا کرو ہے جو وہاں اس کے پائلٹس ہیں وہ اپنی پروفیشنلی جو ہے وہ ساؤنڈ اینڈ سالیڈ ہے اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ مسلسل وہ ہوا میں جو ہے وہ اپنے ہیلیکوپٹس ٹیبل کی ہے اور مینٹین کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایس ایس جی کے جوان ہیں جو سلنگ آپریشنز کی جو ان کی ٹیم ہے خصوصی طور پہ وہ بھی سارے معاملے کو جانفشانی کے ساتھ اس آپریشن کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے مسلسل کوشہ ہے لیکن جوشنی کام ہونے کے بھی امکانات جیسے جیسے بڑھتے چلے جا رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جو وہاں پہ اس وقت ویبر کی ایک سیچویشن جو ڈیویلپ ہو رہی ہے وہ تھوڑا سا اس ریسیو آپریشن کو مشکل بھی بنا رہی ہے اور کٹھن بھی بنا رہی ہے اس حوالے سے جو ہے وہ تمام چیزوں کو کالکولیٹ کر کے اس آپریشن کو جاری رکھا جا رہا ہے اب تک اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اٹموس کوشی جو ہے وہ کی جائے گی کہ اس آپریشن کو ہر حال میں سکسیسفل کیا جائے گی امران ساتھ رہے گئے امران بخاری سے رابطہ پاہل ہوئے امران آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ آج کے واقعے سے مطالق دہکیقات کوئی ہوئی ہیں کہ روز بنا کے روٹین میں کتنے افراد سوار کرتے تھے اس ڈولی پہ اس پہ لفٹ پہ اور آج کتنے سوار تھے کوئی وجہ سامنے آئی آج کی ساتھ سے کی امران بخاری آپ سن پا رہے ہیں جی پلکل یہاں پر جو مقامی لوگوں سے جو بات پیئے انہوں نے کہنا تھا کہ امران اس لفٹ میں ساتھ سے آس افراد سوار کیا جاتا تھا اگر رشتی تحفیت ہوتی جی لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی تھے تو اس وقت بھی یہاں پر زیادہ لوگوں کو سوار کر دیا جاتا تھا اس حوالے سے کوئی تعداد معلوم نہیں تھی کسی سے افراد سے یہاں اس سے سوار کرنا ہے اگر ایریا کا زیادہ لیا ہے کہ یہاں پر جو قریبی پہر بات ادران تقسیباً پانچ چینٹوں کے راستے پر پہاڑی راستوں پر مسافہ سے واقع ہے اور یہاں پر ان لاغوں میں اس قسم کی اور بھی کئی چیئر لفٹ ہیں جہاں سے لوگوں کو عام دورافت کیلئے یہاں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے جانے پر جائے جاتا ہے اس وقت کی پہاڑ سے مطابق جو والدین ہیں ان میں سے ایک والدین کے بارے میں بتائے جائے کہ وہ بھی رہ رہتے کہ اپنے بچے سے خرید جانے کیلئے وہ مسلسل تڑپ رہی ہے اور ساتھیں دعائیں ماننے تک تب ہی جائے گی عمران بخاری یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اگر اس معاملے پر تحقیقات ہوتی ہیں تو کس طرح سے انکوائری کی جائے گی یہ اس سے پہلے جو سہکات کے سب چاہت بات تو یہ ہے کہ یہ چیئر لفٹ کانوی کو انساءل کی گئی تھی اس کی کوئی اجازت نہیں لی گئی تھی اس نے کسی کس طرح سے فاضح جامعات سے خیال نہیں رکھا گیا تھا یہاں پر عمران جیس کے جو لفٹے لگائی جاتی ہیں وہ یہاں پر پوری کرنوں کے ساتھ ان کو سلک کر دیا جاتا ہے جو روایزی طریقوں سے عام لوہار کی ذریعے ہی ان کو رچوں کی ذریعے باندھ کے لڑکا دیا جاتا ہے لوگوں اس میں سفر کرتے رہتے ہیں اور جب کوئی ہاتھ پر علماء ہون جاتا ہے ان کے بعد جو اس گاملے ہیں اس کو غورت جاتا ہے کہ اس قسم کی واقعات کی خاندی کی جائے اور اس قسم جو واقعات میں ملو سفر کے خلاف کا روائی کی جائے تاہم مقامی لوگوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے اگر وہ اس قسم کی جان کو خطرے میں ڈال کر اس قسم کی چیل لفٹ سے سفر نہ کریں تو وہ ایک مقام سے جسے مقام تک سنجھنے کے لیے ان کو جنٹوں کے بجائے دن گزر کرتے ہیں ان لفٹوں میں عامل مریدوں کو بھی لی جائے جاتا ہے کسی قسم کی مردنسی کی صورت میں یعنی امدان یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے پاس اس کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں کیونکہ یہ آپشنز دینا اور سہولیات فرہم کرنا حکومت کا کام ہے تو لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہوگی تو وہ تو مجبور ہے پھر انسیف ذرائع استعمال کرنے میں بلکل یہاں پہ لوگوں کے پاس کسی قسم کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے کہ وہ انسیف ذرائع راتوں کو پار کر سکے اب اس آپریشن کے بھی جائزہ لیا جائے تو جوریت کی حکام تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو بہرگرام سے اس مقام تک پہننے میں پان گھنٹے کا سفر لگے گا جسے گاری کا سفر پیدل سفر اور پہاڑ پر چڑنا سینوں شامل تھے تو اس کے آپ خود پر ارحال کا اندازہ لگا لیں کہ یہاں پر عام لوگوں کی زندگی کس قسم کی حالات گزر رہی ہے ان کے پاس کوئی دوسرا آپ چند نہیں ہے مقامی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں علم ہے انہیں اس سے قبل جو حادثات ہوئے ان کے بارے میں بھی علم تھا کہ اس قسم کی چیئر لفٹ کی گرنے سے خدا نہ خاصل دانے نشان بھی ہو سکتا ہے تاہم ان کے پاس کوئی دوسرا آپ چند نہیں تھا اس پر جتے تو وہ اس قسم کی چیئر لفٹ ہوئے پہلی مقرمات تو پہاری راستوں پر دریاں امران جو علاقے کی دیگر چیئر لفٹ سے ان کے بارے میں کیا اطلاعات ہے بند کر دیا گیا ان کو یا وہ ابھی بھی چل رہی ہیں یہ سب تو جو دیگر چیئر لفٹ ہیں ان کے بارے میں کچھ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ ان کو بند کر دیا گیا ہے تاہم جن دن علاقوں میں اطلاعات نہیں پہنچی کیونکہ یہاں پر موبائل سگنل کا بھی پرابلم ہے اطلاع اطلاعات میں بھی ٹائم دیتا ہے تو اگر جن مقام پہ چیئر لفٹ گرنے کی اطلاع نہیں نیسی لوکوں کو تو وہاں پر ابھی بھی اطلاعات سفر جاری ہوگا تاہم جہاں تک اطلاع پون پائی ہے اس کے ذریعے مقام انتظام میں اطلاعات میں بند کر دیا گیا ہے ان کی چانبین کا سیسرہ بھی کیا گیا ہے ان کو نظر کس نے کیا ہے کس طریقے سے نظر کیا گیا ہے حفاظی عمور کا کس حد تک شیال رکھا گیا ہے جی امران یہ اس کا تدارک تب ممکن ہو پائے گا جب لوگوں کے پاس آپشنز وہاں پہ موجود ہوں گی تو اس واقعے کے بعد کیا انتظامیہ کو ہوش آئے گا انتظامیہ کو یہ فکر ہوگی لوگوں کی کہ لوگوں کے لیے یہاں پہ سہولیات کا بندوبست کیا جائے یہ اگر ہم جائزہ لیں بدقسمتی سے یہ ہمیں خاصے کا بھی اگر جائزہ لیا جائے اور یہوں سرکاری خطو کی طابت اس حادثے کے بعد بھی سوشل میڈیا پر دیگر جو کو پہ گردش کر رہی ہے تو اس کے بعد بھی اول خطوط لکھے گئے لیٹر سائٹ کیے گئے پھر ان کو اگر بائی وارٹیپ کے ذریعے یا پیس کے ذریعے یا کسی اور قریقی کے ذریعے پہنچائے گیا تاہم ہاتھ و کتابت کے بغیر نہ حیلی مو ہوئی ہے نارشی رسی میں مو ہوئی ہے حالانکہ یہ اس کی طرح حادثات میں فیل پور انداری کارروائیوں کا آغاز کر دیا جاتا ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائزہ جس کی کمیشنر نے کمیشنر ہزارہ کو متعلق کیا کمیشنر ہزارہ نے پھر آگے اطلاعات کی جس کے بعد ان مختلف ادارے گوش میں انہوں نے انداری کارروائیوں کا آغاز کیا ون فلک سسٹر موجود نہیں ہے کہ اس قسم کا کوئی حادثہ ہو جائے خدا حافظہ کروں میں فیل پور تمام جو ریڈ ٹیپیزم کو بہترات رکھتے ہوئے فیل پور انداری کارروائیوں کا آغاز کیا جا سکے اور اس قسم کے حاصلات میں اگر ہم دیکھیں کہ سیلاب آئے اس قسم کے ہاتھ کا نموہ ہو لینڈ سلائڈنگ ہو جائے کوئی اور اس سے بڑا واقع ہو جائے تو صرف پاک خود ہی ہوائی جا رہا ہے جس کے پاس آہ وطائل ہیں افرانتی قوت ہے وہی پور انداری کارروائیوں میں پہن جاتی ہے وہی اس قسم کے انتظامات انداری کارروائیوں میں ہزاری کی یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک خود ہی سب سے آگے ہو کر جو ایل جی کمانڈوں جو پون چکے ہیں اپنے جانوں کو رسک میں ڈاز کر اندرائی خطرناک افریشن ہے دیکھیں سننے کی ہوا جو کرنے میں ان کو علم ہوگا ہوایں پہاڑی یاکا ہے جملات ہیں بارس کا خطرہ ہے آنڈی توپان کا خطرہ ہے آسمانی بیجلی کی میں خطرہ ہے اس سے باوجود پاک خود کے جوان جس اپنے جانوں کو دعوی پر لگا کر باتون بچوں کی جانیں بگانے کیلئے کوشاں ہیں اور ہمارے پاس اس قسم کے کوئی ادارہ پسکت بھی نہیں ہے